اسلام علیکم تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین ہیکیں جس کی مدد سے ہم جو ہمارے سکن پہ چن پہ فور ہیڈ پہ یا فیف سپیس پہ کہیں پہ بھی یا باڈی پہ کہیں پہ بھی دانہ بن جاتا ہے ہارڈ یا پس والا دانہ ہم اس کو اوور نائٹ رات کے اندر کس طرح سے بٹھا سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی بات کریں گے آج تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے ریش کریم جیسے بچوں کو ڈائپرز ہم جب لگاتے ہیں تو ان کو بہت سوئر قسم کی ریشز ہو جاتے ہیں تھائی لائنز پہ بکنی لائنز پہ ریڈ کلر کے بڑے بڑے تو اس کو ہم جب ریش کریم لگاتے ہیں تو ویدن ایک سے دو دن میں ان کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی سکن بھی ہیل ہو جاتی ہے کیونکہ ریش کریم کے اندر زنک آکسائیڈ پایا جاتا ہے زنک آکسائیڈ آپ کی برنز کے نشان کو کٹ کے نشان کو آپ کی سکن کے ریشز کو دور کرتا ہے جس طرح ہم سربیک زی کھاتے ہیں وائٹیمن ہماری باڈی کے آرگنز کو ہیل کرتا ہے اسی طرح زنک کو اگر ہم سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو ہماری جو دانے ہیں یا ہماری سکن کے ریشز ہیں ان کو بھی بہترین طریقے سے ہیل کرتا ہے یہاں پہ میں ریشنل یوز کر رہی ہوں جس کے اندر زنک آکسائیڈ کے ساتھ بنزل کونیم کلورائیڈ بھی پہا جاتا ہے جو کہ ایک ڈس انفیکٹنٹ ہے ایک انٹی سپٹک ہے جو کہ آپ کے جرمز کو دور کرتا ہے بیکٹیریاز کو آپ کی سکن سے دور کرتا ہے یہ بلکل ہارش نہیں مائل قسم کا ایلیمنٹ ہے آپ کی سکن کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فل فیس پہ بالکل نہیں لگانا جہاں پہ آپ کو پیمپلز ہیں جہاں پہ آپ کو دانے ہیں آپ نے صرف ریش کریم لے کر وہاں پہ اپلائی کر دینی ہے اوور نائٹ آپ کو سٹے دینا ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے واش کر لینا ہے فیس بہت اچھا ہے کہ اس کو ایک دن میں اثر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا پیمپل پرابلمیٹک ہے تو دو دن کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کی دانے کو بٹھا دے گا مجھے کبھی بھی اگر پیمپل نکلتا ہے دانہ کسی قسم کا تو میں ریش کریم یوز کرتی ہوں اگر آپ کے پاس ریشنل نہیں آویڈبل قریبی میڈیکل سٹور سے تو آپ کسی قسم کی بھی ریش کریم لے سکتے ہو لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں زنک آکسائیڈ لازمی پہا جائے کیونکہ وہی آپ کی سکن کو ہیل کرے گا اور آپ کی سکن کو ریکاور کرے گا باقی آگے میں پکچر لگا رہی ہوں آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہو لیکن اگر آپ کو یہ نہیں ملتا آپ کو اسی بھی کریم لے کر استعمال کر سکتے ہو یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہیلپ فل رہے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اللہ حافظ